بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد آذان کے وقت یہ کام ضرور کریں اس لیے کہ گھر میں بے تہاشا رزق آئے گا ہر چیز سے مالا مال ہو جاؤ گے تنگ دستی کی بجائے خوشحالی آ جائے گی بیماروں کو شفا ملے گی بیماریوں کی جگہ صیحت و تندرستی ملے گی بے اولادوں کو اولاد ملے گی بے روزگاروں کو روزگار ملے گا بے گھروں کو ذاتی گھر لینا اور برتنا نصیب ہوگا گناہوں سے ایک پاک و صاف ہو جاؤ گے جیسے آپ کی ماں نے آج ہی آپ کو جنم دیا ہو لیکن بہت سارے لوگ ایسی معلومات سے نواقف ہیں محترم ناظرین آذان تو ہم روزانہ دن میں پانچ مرتبہ سنتے ہیں لیکن آذان کی آواز کانو میں آنا اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے آپ لوگ اپنے آپ کو خوش قسمت مانیں کہ جب آذان ہوتی ہے تو اس وقت آپ آذان کو سنتے ہیں آذان اتنا بڑا اعلان ہے اتنی عظمت کی چیز ہے کہ شیاطین اور کفات اس آذان کی آواز برداشت نہیں کر سکتے مگر افسوس کہ آج مسلمانوں کے دلوں میں آذان کی عظمت ختم ہو چکی ہے لیکن یہ بات بھی صداقت رکھتی ہے کہ پانچ اگلیاں برابر نہیں ہیں بہت سے لوگ تو اتنی دیندار ہوتے ہیں کہ آذان کی آواز سن کر ٹی وی کی آواز کم کر دیتی ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں لیکن اٹھ کر نماز کو نہیں جاتے بہت سے لوگ آذان ہوتے وقت اپنے آپ کو کسی کام میں مشغول رکھتے ہیں کسی سے باتیں کرتے رہتے ہیں یا پھر آذان پر دھیان نہیں دیتے یا پھر جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں مگن رہتے ہیں محترم ناظرین دن میں پانچ مرتبہ آذان کو غور سے سننے کا انسان کی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے اور آذان کے وقت میں کچھ ایسے کام ہیں جو آپ کر لیں گے تو آپ کی زندگی مالا مال ہو جائے گی پورے دن میں صرف آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے اس سے آپ لوگوں کی پوری زندگی بدل کر رہ جائے گی اگر بندہ آذان کے وقت میں سچے دل سے جو دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے اب نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ آذان کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے محترم ناظرین ہم سب کو معلوم ہے کہ آذان جیسے ہوتی ہے اگر ہم آذان کے ساتھ ساتھ آذان کو دھوراتے ہیں لیکن اس میں بھی بہت سے لوگ غلطی کر دیتی ہیں اس کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو آج بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آذان کو اگر ہم دھوراتے ہیں یہ سارے سوال ایک عام مسلمان کے ذہن میں آتے ہی ہوں گے آذان تو آپ لوگ روزانہ سنتے ہی ہوں گے اگر آپ لوگ آذان کو صحیح طریقے سے دھورا لیں گے جس کا طریقہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو آپ لوگ جان لیجئے آپ کو کتنا فائدہ حاصل ہوگا آذان کا مطلب ہے خبر دینا یا اعلان کرنا اسلامی شریعت میں آذان ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جن سے لوگوں کو خبر دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے مسجد میں آ جائیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں فرض نمازوں کو ادا کرنے کے لیے آذان دینا سنت ہے جس بستی سے آذان کی آواز آئے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں کے رہنے والوں میں مسلمان بھی ہیں یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب جہاد کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تو جس بستی سے آذان کی آواز سنتے تو انزازہ لگا لیا کرتے کہ یہاں مسلمان دہتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم بلال کو آذان و اقامت کہتے سنا کرو تو جس طرح وہ کہتے ہیں تم بھی کہو اللہ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے ایک لاکھ نیکیاں لکھے گا ایک ہزار درجات بلند فرمائے گا اور ایک ہزار گناہ مٹا دے گا بحیثیت ایک انسان ہم قدم قدم پر گناہ کر رہے ہیں اور اگر آذان ہوتی ہے اور ہم اس کو صحیح طریقے سے دھورا لیتے ہیں تو عورتوں کو ایک کلمے کے بدلے ایک لاکھ نیکیاں ملیں گی اور ایک ہر ہزار درجات بلند ہوں گے ہزار گناہ مٹا دیے جائیں گے اور مردوں کو اس کا دو گناہ ملے گا تو سوچو جس وقت میں آذان ہوتی ہے اس وقت ہم کیا کھو دیتے ہیں آذان کو دھورانے کے کچھ اور بھی فائدے ہیں وہ آپ لوگ دھیان سے سن لیجئے واضح رہے کہ آذان در حقیقت نماز کے لیے اعلان ہے اصل عبادت نماز ہے جو ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے لہذا آذان سن کر نماز میں مشغول ہونا ہی آذان کا جواب دینا ہے جو شرعان واجب ہے اور زبانی جواب دینا یعنی آذان کے الفاظ دھورانا مستحب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے چار شخص بڑے سنگ دل اور بے رخے ہیں نمبر ایک وہ جو کھڑے ہو کر پشاب کریں نمبر ٹو جو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنی پیشانی صاف کریں نمبر تری وہ جو آذان سنیں اور اس کا جواب نہ دیں نمبر چار وہ جو میرا ذکر سنیں اور مجھ پر درود نہ بھیجیں زبان سے آذان کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جو الفاظ معزن کا ہے وہی الفاظ دھورائے جائیں اور معزن جب حیعہ علی الصلاح اور حیعہ علی الفلا کہے تو اس کے بدلے میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں آذان کا جواب مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرور شریف پڑھیں اور آذان کے بعد کی دعا پڑھیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص آذان سن کر یہ کلمات کہے گا وہ قیامت کے دن میری شفاق کا مستحق ہوگا آذان کے بعد کی دعا پڑھ لیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا وہ جو آپ مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دے گا جب بھی آذان ہو رہی ہو تو آپ جو کام کر رہے ہیں اسے وہیں روک دیں اور آذان کو پورا سنیے اور دھورائیے یہاں تک کہ حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں اور آذان ہو رہی ہو تو آپ قرآن کی تلاوت روک دیں اور آذان سن کر دھورائیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے حجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں کی نماز کیلئے جمع کرنے کی تدریب کے بارے میں سوچ و بیچار کرنے لگے لوگوں نے اپنے الگ الگ رائے پیش کی کچھ صحابہ نے رات کو خواب میں فرشتوں کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ سنے جب انہوں نے اللہ کے رسول سے بیان کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضرت بلا رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا اب نماز کے وقت ہی تم یہی الفاظ بلند آواز سے ادا کیا کرو چنانچہ وہی الفاظ قیامت تک کے لئے آذان بن گئے جو پوری دنیا میں ادا کیے جاتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن آذان دینے والوں کی گردنیں سب سے انچی ہوں گی اس بات سے پتا چل جائے گا کہ یہ لوگ دنیا میں آذان پڑھا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آذان پڑھنے والوں کے لئے بہت بڑا اعزاز ہوگا اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ معزن یعنی آذان دینے والے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک ساری چیزیں جیسے انسان جن اور دوسری مخلوق سب ہی قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے آذان کی آواز سنتے ہی خاموش ہو جایا کریں اور آذان کے کلمات کا جواب دیا کریں آذان کا جواب دینا واجب ہے اگر کوئی مسجدوں سے آذان کی آواز سنائی دے تو صرف ایک ہی مسجد ایک ہی آذان کا جواب دینا کافی ہے خلوص دل سے آذان کا جواب دینے والوں کو اللہ اور رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے لہٰذا جب بھی آذان ہو ہم سب ہی کو کچھ دیر کے لیے آذان سننے اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے نواز کی پابندی کرنی چاہیے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو پہلی صف کے عجر و ثواب کا اندازہ ہو جائے تو وہ کناندازی ضرور کریں